دوستو میں حکیم فیصل آپ کا میری یوٹیوب چینل تیموری دوا خانہ میں بہت بہت سوالت ہے دوستو آج میں آپ کو روغن بیر بوٹی کے فائدے بتاؤں گا روغن بیر بوٹی کے کیا کیا فائدے ہیں اور کن کن بیماریوں میں آپ روغن بیر بوٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں دوستو دوں گا آپ کو ساری جانگاری تو ویڈیو کے آخر تک بنے لئیے تو دوستو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ ویڈیو دیکھ کر پوری جانگاری حاصل کر سکے اور ویڈیو سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں نے بچپن میں ناسمجھی میں اپنے ہاتھ کی رگڑ سے اپنے پینس کی نسو کو خراب کر لیا ہے شروع شروع میں تو زیادہ دھیان نہیں دیتے لیکن جب سمجھ آنے لگ جاتی ہے تو چنتہ ستانے لگتی ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں پینس میں ڈھیلاپن آنا شروع ہو جاتا ہے اور پینس سکڑ جاتا ہے چھوٹے بچوں کی طرح دکھائی دیتا ہے کبھی پینس میں شیتھلتا آ جاتی ہے تھنڈاپن دکھائی دیتا ہے اور کبھی ٹیڑا ہو جاتا ہے اور ایک طرف سائیڈ میں کو بھاگتا ہے اپنے چھوٹے اور کمزور پینس کو دیکھ کر خود شرم آنے لگتی ہے ابری ہوئی نسے دکھائی دیتی ہیں عضو خاص میں کمزوری اتنی آ جاتی ہے پینس ڈھیلا اور پتلا دکھائی دیتا ہے ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے روغن بیر بوٹی کا استعمال کریں یہ ہمدرد کمپنی کا بہت ہی بہترین والا پروڈیکٹ ہے یہ پینس کو سخت اور کڑک مناتا ہے اور سیدھا کرتا ہے نسو اور پتھو کو طاقت دیتا ہے پینس کے سائز کو بڑھاتا ہے انکریز کرتا ہے پینس کے سائز میں اضافہ کرنے کے لیے بہت ہی بہت ہی شاندار ہے یہ آپ کے پینس کے سائز کو کھول کر لمبائی اور موٹائی میں اضافہ کرتا ہے یہ آپ کے پینس کے سائز کو کھولے گا لمبائی اور موٹائی میں اضافہ کرے گا ہمدرد کمپنی کا روغن بیر بوٹی بہت ہی شاندار پروڈیکٹ ہے اس کی قیمت اسی روپی ہے اور یہ دس ایمل پیک میں آپ کو ملتا ہے ہمدرد کمپنی کا برانڈڈ پروڈیکٹ ہے یہ آپ کو کسی بھی آئیرویدی کی سٹور سے آسانی سے مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ اون لائن خرید سکتے ہیں روغن کنجد اور بیر بوٹی کو ملا کر روغن بیر بوٹی تیار کیا جاتا ہے دوستو اب اس کو لگانے کا طریقہ جان لیتے ہیں آگے کا حصہ چھوڑ کر اور نیچے کی نالی چھوڑ کر مالش کریں تقریباً پانچ سات بوند روغن بیر بوٹی کی لیں اور پینیس پر انگلی سے مالش کریں پانچ سات منٹ مالش کرنے کے بعد اس روغن کو اس تیلے کو پینیس سے سکھا لیں اور اوپر سے گرم کیا ہوا پان کا پتہ باندھ لیں رات کو باندھ لیں اور صبح کو کھول دیں اور گرم پانی سے دھولیں دوستو پان لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بغیر پان کے بھی آپ لگا سکتے ہیں دوستو دس ایمل تیل کی اس کی جو سیسی ہوتی ہے اس کو اتنا لگائیں اتنا لگائیں ہر روز لگائیں اور اس کو ختم کر دیں دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پینیس کا سائز بڑا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا اور جو خراب رییکشن آتا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا پینیس میں سختی آئے گی اور پینیس لمبا اور موٹا دکھائی دینا شروع ہو جائے گا اور پینیس کے اندر جو کمزوری پیدا ہو گئی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا پینیس کھولا دی ہو جائے گا اپنے مجاگ اور سمٹمز کے آدار پر اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ میرے واتسپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو بہترین علاج دیا جائے گا اور آپ کی سیکسول یا کسی بھی طرح کی پریشانی ٹھیک ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کیسی لگی دوستو ملتے ہیں پھر ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے جائے دن